السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر عمر فاروق اور ہماری آج کی کلاس میں ہم چند الفاظ سیکھیں گے جو کہ ترکی کی زبان کی روز مرہ زندگی میں جن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو آئے ہم شروع کرتے ہیں ان الفاظ کو آج میں نے بیس الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو کہ ترکی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہمارا پہلا لفظ ہے گناہی دن گناہی دن کہتے ہیں گوڈ مورننگ کو گن جو لفظ ہے یہ بار بار آپ کو سننے کو ملے گا گن جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں گناہی دن مطلب گوڈ مورننگ ای گن لر گن جیسے میں نے آپ کو بتایا دن اور گن لر جو ہے وہ جمع ہے دن کی ای گن لر آپ کا دن اچھا گزرے جب بھی کوئی ہمیں ملے گا دن میں تو ہم اس کو کیا کہیں گے ای گن لر آپ کا دن اچھا گزرے ای آکشام لر آکشام ہم شام کو کہتے ہیں آکشام لر اس کی جمع ہے ای کا مطلب ہے اچھا جیسے کہ ہم نے پہلے بہت زیادہ ای یم ہم نے کئی دفعہ پڑھا ای یم میں ٹھیک ہوں میں اچھا ہوں ای آکشام لر مطلب گوڈ ایوننگ ای گیجے لر گیجے رات کو کہتے ہیں گیجے لر جو ہے وہ گیجے کی جمع ہے ای گیجے لر گوڈ نائٹ اسی طرح ہمارا جو اگلا لفظ ہے خوش گیلدنیس خوش گیلدنیس کا مطلب ہے خوش آمدید جب بھی کوئی ہمارے گھر میں آفیس میں تشریف لائے گا ہمارے پاس تو اس کو ہم کیا کہیں گے خوش گیلدنیس خوش آمدید اور جواباً وہ ہمیں کہے گا خوش بلدک خوش گیلدنیس کا جواب ہمیشہ آپ نے خوش بلدک کہنا ہے جب بھی آپ کو کوئی کہے گا خوش گیلدنیس کہ آپ کے آنے کی خوشی ہوئی آپ نے کہنا ہے کہ مجھے بھی آپ سے مل کر مجھے بھی یہاں آ کر خوشی ہوئی اگلا ہمارا لفظ ہے آفیت آل سن جب بھی کوئی کھانا کھا رہا ہو آپ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے آفیت آل سن یہ کھانا آپ کے لئے آفیت بان جائے یہ کھانا آپ کو بیمار نہ کرے یہ ایک دعا ہے جو ہمیشہ ترکی زبان میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہ میں نے جو الفاظ منتخب پیئے ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال روزمالہ زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آفیت آل سن جب بھی کوئی پانی پی رہا ہے کھانا کھا رہا ہے کوئی بھی چیز جو کھا رہا ہے انسان اور آپ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اس کے پاس یا ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں یا میں کچھ چیز پی رہا ہوں تو آپ اس کو کہیں گے کہ آفیت آل سن تشکر اے دیرم مطلب شکریہ اس کے جگہ آپ تشکر لہر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے الفاظ شکریہ کے معنی میں ترکی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں جب بھی آپ آپ کا کوئی کام کرے آپ نے اس کا شکریہ دار کرنا ہے تو اس کو کہیں گے تشکر اے دیرم میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تشکر لہر شکریہ جب بھی آپ کسی کو تشکر اے دیرم کہیں گے تو اگلا آپ کو جو ہے وہ جواب دے گا رجائے دیرم جیسے انگلیش میں تینک یو رجائے دیرم آپ جواب دیں گے یا اگر آپ کو کوئی کہ یا آپ نے کسی کا کوئی کام کیا ہے کسی کو پانی لا کے دیا ہے کسی کو کھانا لا کے دیا ہے یہ کوئی چیز پکڑائی ہے یا اس کے کسی کام آئے ہیں تو وہ اگر آپ کو کہے گا کہ تشکر اے دیرم تو آپ اس کو جواباً کہیں گے رجائے دیرم کوئی بھی آپ کو کوئی خوشی کی خبر بتائے کہ میں اگزیم میں پاس ہو گیا ہوں یا میری جاپ لاب گئی ہے کوئی بھی آپ کو کوئی خوشی کی خبر جو ہے وہ جب آپ کو دے تو آپ نے اس کو کہنا ہے تیبریک لیر آپ کو مبارک ہو تیبریک میرے خیال میں عربی زمان کا لفظ ہے مبارک سے نکلا ہے تو تیبریک لیر جو وہ تیبریک کی جمع ہے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو اگلا ہمارا لفظ ہے اوزور دیلیرم اوزور سوری کو کہتے ہیں مافی کو کہتے ہیں اوزور دیلیرم میں مافی مانگتا ہوں میں معذرت خواہ ہوں جب آپ کو کوئی یہ کہے گا اوزور دیلیرم میں آپ سے معذرت خواہ ہوں جس نے آپ کو کسی نے کوئی تکلیخ پہنچائی ہو یا دکہ لگ گیا ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا جس کو اس کو مافی مانگنی ہے تو اگر وہ کہے گا آپ کو اوزور دیلیرم میں معذرت خواہ ہوں یا آپ کسی کو کہیں گے اوزور دیلیرم تو جواباً جو ہے وہ شخص کہے گا کہ اوزور دیل کہ کوئی مسئلہ نہیں اوزور دیل کوئی مسئلہ نہیں گیچمی شو سن گیچمی شو سن جب بھی کوئی بیمار ہو کسی پریشانی میں ہو کسی مصیبت میں ہو اور وہ آپ کو معلوم ہو تو اس کو آپ کہیں گے گیچمی شو سن گیچمی شو سن گیچ کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا گیچمی شو سن مطلب آپ کی یہ پریشانی جو ہے یہ گزر جائے ٹل جائے آپ سے یہ جو بیماری ہے یا پریشانی ہے آپ کسی کے پاس گئے ہیں یا فون پہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دو دن سے آپ آفس میں آئے یا سکول میں نہیں آئے اگر وہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں تو آپ اس کو کہیں گے گیچمی شو سن یا کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے وہ آپ کو اطلاع دے رہا کہ میرا موبائل گم گیا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے گیچمی شو سن یعنی کوئی بھی تکلیف ہو پریشانی ہو اور وہ شخص آپ سے بیان کرے تو آپ اس کو گیچمی شو سن کی دعا دیں گے لطفین لطفین پلیز کو کہتے ہیں ترکی زبان میں لطفین لطفین پتلا پلیز چوک یکشہ ہے برابر چوک یکشہ جب بھی ترکی زبان میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہو اور وہ چھینک دے تو آپ اس کو کہیں گے چوک یکشہ ہم تو الحمدللہ یرحمک اللہ اس تک یعنی کہ ظاہر ہے اسلام میں یہ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے لیکن ترکی زبان میں جب کوئی چھینک رہا ہو آپ کے پاس تو آپ اس کو کہیں گے چوک یکشہ چوک کا مطلب بہت زیادہ یکشہ مطلب آپ زندہ رہو آپ زندگی گزار ہو تو آپ بہت زیادہ آپ کو لمبی عمر ہو آپ کی زندگی لمبی ہو آپ اس کو یہ دعا دیتے ہیں چوک یکشہ کیونکہ چھینک جب مارتا ہے انسان تو اس سے ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کو نزلہ زکام ہوگا بیمار ہوگا جب بھی کوئی چھینک آپ کے پاس مارے گا تو آپ نے اس کو کہنا ہے چوک یکشہ اور وہ آپ کو جواباً کیا کہے گا ہپ پیرابر یا آپ چھینک ماریں گے آپ کو کوئی ترک جو ہے وہ کہے گا اگر چوک یکشہ تو آپ اس کو جواب دیں گے ہپ پیرابر ہپ پیرابر مطلب سب مل کر یعنی کہ سب کی ہی زندگی لمبی ہو سب کو ہی اللہ تعالیٰ سید دے بول شانسلر مطلب گوڈ لک جب بھی کوئی کسی چیز کے لیے اگزام دینے کے لیے کچھ جا رہا ہے اور آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ میں ابھی انتہان دینے جا رہا ہوں یا کسی جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں یا کوئی بھی اپنا کام کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے بول شانسلر تو آپ کو جو ہے وہ گوڈ لک بول شانسلر جب بھی کوئی انسان سفر کر رہا ہو have a nice trip یا safe journey تو اس کو ہم کہیں گے یول جلوک لر یول جلوک سفر کو کہتے ہیں یول جلوک لر اس کی جمع ہے آپ کا سفر اچھا گزرے یول جلوک لر کوئی بھی آپ کہیں بیگ لے کے جا رہا ہے یعنی کہ آپ کو جب معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی سفر میں نکل رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے یول جلوک لر آپ کا سفر اچھا گزرے happy birthday ای کے دو دن ای کے دو دن مطلب happy birthday لیکن اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو ای مطلب اچھا کی ہمارا اردو زبان میں جو کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اچھا ہوا کہ آپ پیدا ہوئے اچھا ہوا کہ آپ پیدا ہوئے ای کے دو دن happy birthday کو ای کے دو دن کہتے ہیں کولائی گیل سن کولائی کا مطلب ہوتا ہے آسان کولائی گیل سن آسان ہو جائے آسانی آ جائے گیل مک کا مطلب ہوتا ہے آنا تو آسانی آ جائے جب بھی آپ کسی کو دیکھیں گے کہ کوئی شخص کام کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں یا آپ اس کے پاس آئے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کولائی گیل سن آپ کے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے آپ ہسپٹل میں کہیں ہیں وہاں پہ نرس جو ہے وہ صفائی کر رہی ہے تو آپ اس کو کہیں گے کولائی گیل سن کوئی شخص جو ہے وہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں وہ سبزیاں یا پھل بیچ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کولائی گیل سن اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی پیدا کر دیں آپ جو ہے وہ یونیورسٹری میں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ لائیبریری میں گئے ہیں آپ کے دوست وہاں پڑھائی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کولائی گیل سے کہ آپ کے یہ سبق میں جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں کولائی گیل سے مطلب آسانی ہو آپ کے اس کام میں آسانی ہو ایویت مطلب ہے یس ہائیر مطلب ہے نو اور تمام کا مطلب ہے اوکے ٹھیک ہے تمام تو یہ تھے ہمارے آج کے چند الفاظ جو کہ میں نے اس کلاس میں آپ کو بتائیں ہیں جن کا استعمال جو ہے وہ روزمدہ زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کلاس اچھی لگی ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ہمارا ایک ٹیلیگرام کا گروپ منایا ہوا ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرائب میں دے دوں گا تو ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جو ہے آپ جوائن کریں وہاں سے بھی میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہوں اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم وہاں سے آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جواب دیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں